اسلام علیکم ناظرین اکرام میں عمران ریاض خان صاحب کے آواز سردار حمز امان ہوں آپ کو ہمارے چینل پر خوش شام دی تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو حمز امان کا اسلام پہنچے ناظرین اکرام بہت زبردست قسم کی خبریں ہیں آپ تک پہنچانی انتہائی ضروری ہیں ہم آپ کو عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں بتائیں گے ان کے متعلق کیا اپ ڈیٹ ہے اور آج عمران خان صاحب جو کہ تحریک انصاف کے چیرمین ہیں وہ اسلامباد میں پہنچ چکے ہیں ان کی یکے بعد دیگرے پیشیاں ہیں نیب کے دفتر میں انہوں نے چار گھنٹے وقت گزارا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا ہے اور آپ کو بتانا ہے کہ جناب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں اور چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس عمر عطاب جو عمر عطاب بندیال صاحب ہیں وہ اپنی کرنی پر اتر آئے ہیں اور انہوں نے الیکشن معاملے پر حکومت کا کڑاکہ نکال دیا ہے نیب والوں کی عمران خان صاحب نے تسلی کروا دی ہے چیرمن تحریک انصاف نے نیب کی تسلی پروپر طریقے سے کروا دی ہے چار گھنٹے کا وقت عمران خان صاحب نے گزارا ہے نیب کے دفتر کے اندر اور آگے چل کے آپ کو بتاؤں کہ جو رانا سناولا ان کی بھی شامت آ چکی ہے کیونکہ بہت دلچسپ قسم کے بہت تحلقہ خیز انکشافات جو ہیں وہ جو خفیہ دارے ہیں ان کی رپورٹس میں سامنے آ رہے ہیں جس میں پتہ چل رہا ہے کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ نے کس طرح سے ٹریپ سیٹ کیا کس طرح سے اپنے بندے جو ہیں وہاں پہ سیٹ کیے کورکمیڈر ہاؤس میں تحریک انصاف کے کارکنان کے جانے سے پہلے ہی اندر توڑ پھوڑ ہو چکی تھی اور وہ ویڈیوز فٹیج بھی جو ہیں وہ منظر عام پر آ چکی ہیں اور جو اس میں خاص رپورٹ ہے وہ آرمی چیف کے ٹیبل تک پہنچا دی گئی ہے آگے چل کے تحریک انصاف کے لیے کچھ بڑی دچکے لگی ہیں تحریک انصاف کو ایسے لوگ چھوڑ گئے ہیں جن کی امید نہیں تھی تحریک انصاف والوں کے وہ چھوڑ جائیں گے دیلی کوئی نہ کوئی تحریک انصاف کو چھوڑ ہے آج بھی کچھ لوگ منظر عام پر آئے ہیں مسرر جمشی چیما اور جمشی چیما جو ہیں ان کے بارے میں امتلاعات آئی ہیں ان کے وکیل نے کہا ہے کہ مسرر جمشی چیما اور جمشی چیما جو ہیں وہ تحریک انصاف کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو چکی ہیں اور آگے چل کے آگے بتاؤں کہ بہاول پر سے پی پی دو سو پچاس ہے وہاں سے ٹکٹ ہولڈر اور صاحب کا ام پیہ بھی ہیں یہ سید افتقار گلانی جو ہیں وہ تحریک انصاف کو خیر بات کہہ چکی ہیں سید افتقار غیلانی کو میں بڑا قریبی جانتا ہوں ان سے میرے ذاتی تعلقات ہیں جنابے والا پچھلے چھے مرتبہ ایم پی اے جیت چکے ہیں مسلسل چھے مرتبہ ایم پی اے ہوئے ہیں ایک تفاہ بھی ہارے نہیں ہیں تو یہ جناب صورتحال ہے اب آج آتے ہیں آج کے عمران خان صاحب کی جو پیشی ہے اسلامباد میں اس کے متعلق بات کرتے ہیں اور اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب آج اسلامباد میں ہیں اور جہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے وہ پہنچے ہیں جوڈیشل کمیشن جوڈیشل کمیشن پر عمران خان صاحب کی جو انصداد دہشتگردی عدالت میں عمران خان صاحب کا جو کیس لگا ہوا تھا اس میں آپ کو میں بتاؤں کہ عمران خان کی آٹھ مقدمات کے اندر جو زمانت ہے اس میں آٹھ جون تک توسی کر دی گئی ہے اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے ساتھ بشرا بی بی صاحبہ بھی جو ہیں وہ موجود تھی وہ بھی پیش ہوئیں اور بشرا بی بی صاحبہ کی بھی جو درخواست زمانت ہے وہ بھی منظور کر لی گئی ہے اور 31 مای تک بشرا بی بی صاحبہ کو بھی جو ہے ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا آج بہت زیادہ اطلاعات تھی بہت پی ڈی ایم کو ایک خوشی تھی کہ شاید عمران خان گرفتار ہو جائے لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہو سکا ابھی تک عمران خان صاحب کو کامیابیاں مل رہی ہیں عمران خان یہاں سے نکلے جس کے بعد وہ نیب کے آفیس میں گئے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر انٹرسٹنگ بات کیا ہے عمران خان نے کمرہ عدالت کے اندر گفتگو کی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ لوگ پارٹی کو قطع نہیں چھوڑ رہے انہوں نے بتایا کہ لوگ تحریک انصاف کو نہیں چھوڑ رہے عمران خان صاحب نے بتایا کہ لوگوں سے پارٹی چھڑوائی جا رہی ہے وہاں پر عمران خان صاحب نے لفظ استعمال کیا کہ لوگوں کے کن پٹی کے اوپر بندوق راکیز اور زبردستی جو ہے پارٹی چھڑوائی جا رہی ہے لوگوں کو ان کے کاروبار تباہ کرنے کی دمکیاں دی جا رہی ہیں بہت سارے ایم پی ایز ایم این ایز ایسے ہیں جن کے کاروبار بقائی کا تباہ کر دی گئے ہیں خورم شیر زمان جو تحریک انصاف کے ایم پی ای ہیں کراچی سے ان کا ہوتل جو ہے وہ زمین برد کر دیا گیا ہے اس کو بالکل تباہ کر دیا گیا ہے اس ٹائم وہاں پر ملبے کا ڈیر ہے اور کچھ نہیں اس طرح سب جو تحریک انصاف کے ایم ای ایم پی ایز ہیں ان کے دفاتر ان کے کاروبار ان کی فیکٹریاں تباہ کی جا رہی ہیں اور مزید عمران خان صاحب نے بتایا کہ جماعتیں اس طرح ختم نہیں ہوتی ہیں جماعتیں اس طرح ختم ہوتی ہیں جیسے پی ڈی ایم ختم ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ جب آپ کا ووٹ بین ختم ہو جاتا ہے جب آپ کے ووٹنس آپ کے ساتھ نہیں ہوتے جماعتیں تب ختم ہوتی ہیں عمران خان صاحب نے بتایا کہ لوگوں کے آنے جانے سے کچھ نہیں ہوتا کوئی فرق نہیں پڑتا ایک مزید بات عمران خان صاحب نے کہی کہ یہ وقت گزر جائے گا یہ وقت بدلے گا عمران خان صاحب نے مزید کہا کہ میں صرف کارکنان اور خواتین کے لیے پریشان ہوں انہوں نے کہا کہ جس طرح سے کارکنان اور خواتین کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے وہ بہت ایک لمحہ فکریہ ہے اس کے بعد عمران خان صاحب پہنچے نیب کے آفیس کے دروازے پر وہاں پر عمران خان صاحب بزد رہے کہ میں نے اپنے وقلا کے ساتھ اندر جانا ہے وہاں پر پچیس منٹ عمران خان صاحب کو انتظار کروایا گیا بلاخر پھر بھی وقلا ساتھ نہ جا سکے وقلا کے بغیر ہی عمران خان کو نیب کے آفیس جانا پڑا عمران خان بلکل اکیلے تھے وقلا ان کے ساتھ نہیں تھے وہاں پر ڈی جی نیب جو راول پینڈی ہیں ان کی سربراہی میں پانچ رکنین ٹیم نے عمران خان صاحب سے مسلسل چار گھنٹے تک تفتیش کی وہاں پر عمران خان کو بقاعدہ چیر پیش کی اس میں بٹھایا گیا وہاں پر پانی چائے کا پوچھا گیا عمران خان صاحب سے لیکن ظاہر ہے عمران خان اس بارے میں کنسرن تھے لازٹ ٹائم جو عمران خان نے بھی ایک تفتیشی افسر کے بڑی تعریف کی تھی اور عمران خان نے کہا تھا کہ میں آپ کو بہت مس کروں گا سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کی بہت تفتیش کی تھی اور جو ہے وہ تعریف کی تھی عمران خان نے تمام سوالوں کا بڑا خندہ پشانی سے جواب دیا عمران خان کے کہ عمران خان نے تمام جو سوالات ہیں نیب کے اس کا بڑا کھل کے سامنا کیا پراپر جواب دیئے ٹھوک کے جواب دیئے بڑی تسلی کے تشفی کے ساتھ عمران خان صاحب نے یہ جو چار گھنٹے کا وقت ہے وہ وہاں پر گزارا بڑا انجوائے کیا عمران خان نے ذرا یہ بتا رہے ہیں وہاں پر اور بڑا کیائیول موڈ میں عمران خان نے بڑے تسلی کے ساتھ سوالوں کے جواب دیئے بالوں میں ہاشا دی پھیرترے اپنے روایتی انداز میں ہمیں امید ہے نیب کی تسلی ہو گئی ہوگی لیکن نیب کی تسلی نہیں ہوئی ہوگی دوستو کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے ان کا مقصد تھا عمران خان کو کابو کرنا عمران خان کابو میں نہیں آرہے ایک بہت ساری خبریں تھیں ایک اور طریقے سے ان کو کابو کرنا وہ تھا توہین الیکشن کمیشن کیس کے عمران خان کو کابو کرنا جس میں حسد عمر ہے فواد چودری اور عمران خان خود بھی ہیں آج عمران خان صاحب کو وہاں پر بلایا گیا تھا کچھ لوگوں نے کہا دیا کہ عمران خان توہین الیکشن کمیشن میں ناہل ہو جائیں گے حالانکہ جو پہلے عمران خان کو ناہل کیا گیا وہ کیس بھی وہاں پر لگا توہین الیکشن کمیشن کیس کی میں آپ کو بتاؤں کہ جب سمات ہوئی تو وہاں پر میمبر خیبر پختونخواہ جو ہیں وہ برا مان گئے تو انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ بتا دیں کیونکہ اب عدالتیں جو ہیں وہ عمران خان کی مرضی سے لگتی ہیں یہ لوگ تنز کر رہے تھے تو آج فیصل چودری جو عمران خان کے وکیل ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے بتایا کہا کہ عمران خان آخر ایک انسان ہے وہ کوئی جن نہیں ہے وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں نیب میں بھی پیش ہو الیکشن کمیشن میں بھی پیش ہو ہائی کورٹ بھی پیش ہو سپریم کورٹ بھی پیش ہو اس کی فوٹو کاپیاں کروا کے پھر پیش کر لیں سکین کروا کے ان کو پیش کر لیں انہوں نے کہا کہ ان کو وقت دیا جائے کہ وہ پیش ہو سکیں انہوں نے کہا کہ یوں کریں آپ مہربانی کریں کہ اگلے مہینے جون کی پانچ تاریخ کو اس کیس کی سامات رکھ لیں جس کے بعد الیکشن کمیشن کے جو خیبر پختونخواں کے مہمبر ہیں انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے آپ ہمیں بتا دیں وقت بتا دیں پھر تنس کیا کہ پانچ جون کو وقت بتا دیں ہم کتنے بجے اس کیس کی سامات کریں چونکہ عمران خان جو ہیں وہ آج کل اس نے دوبارہ تنس کیا کیونکہ عمران خان کے مرضی سے عدالتے ہیں سارا کچھ لگتا ہے تو اس کے بعد عمران خان صاحب کے لیے پانچ جون کو اس کیس کی جو سامات ہے وہ مقرر کر دی گئی ہے آج بھی لوگ کی تعداد نہیں تھی لوگ کو نہیں آنا دیا گیا لیکن اس کے باوجود سیکیورٹی کے غیر معمولی زبردست کڑن سامات وہ وہاں پر کیے گئے میں یہاں پر اینڈ پر آپ کو جاتے ہو بتاؤں کہ یہ بڑی پہلے کا پی ڈی ایم کار ان کے جو ساتھی ہیں ان کا پلان تھا کہ عمران خان کو اتنے زیادہ کیسز میں فساد ہو کہ وہ جو ہے الیکشن کی طرف جائے نہ سکے وہ جو ہے ملک کی فکرکاری نہ سکے وہ اپنی پارٹی کو سنبھال نہ سکے عمران خان کو اتنا زیادہ انگیج کر دو اپنے کیسز میں جو سو سے زیادہ ہیں اس ٹائم ایک سو پچاس کا اکڑا پورا ہونے والا ہے تو بلکل ویسا ہی ہو رہا ہے یہ چیز میں نے آپ کو آج سے دو تین ماہ پہلے بتائی تھی کہ عمران خان کو بہت سارے کیسز میں الجا دیا جائے گا پھنسا دیا جائے گا اور دیکھ لیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو چکا ہے ایسا ہی ہے ان کو بہت سارے کیسز میں پھنسا دیا گیا ہے اور اینڈ میں آپ کو میں یہ بتاؤں پروپر تو میں اگلے ویلاغ میں عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں بتاؤں گا ابھی تھوڑا سا آپ کو اشارتاں میں یہ بتاتا چلوں کہ تمام جو آپ کو یوٹیوب پہ تھامنیل تھامنیل آپ سمجھتے ہیں وہ جو بڑے جناب اٹریکٹیو سے الفاظ میں یوٹیوبر اور فیس بک کے ہمارے دوست الفاظ لکھتے ہیں وہ اس لیے لکھتے ہیں کہ تاکہ ویوز کیج کر سکیں اور لوگوں کو اپنے تک لاسکے تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ ڈالرز ملیں وہ بکواس کر رہے ہیں بہت سارے لوگ عمران ریاض خان صاحب کا کسی کو کچھ پتا نہیں تمام مفروضے ہیں تمام لوگ گٹیا اپنی طرف سے منگڑت بکواسیں کر رہے ہیں اور عمران ریاض کے نام پر پیسے کمارے ہیں ان کو شرم نہیں آرہی ہیں ہمارے دوست جو یوٹیوب فیس بک والے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے کہ اس کے گھر والے رو رہے ہیں عمران ریاض کی بیوی بچے رو رہے ہیں والد رو رہے ہیں ان کے عمران ریاض خان کے بھائی جو ہیں عثمان ریاض وہ دن رات پریشانی میں رو رہے ہیں انہوں نے ہم سے شکیوے کی ان کے فیملی میں فیملی میمبرز نے کہ یار ان کو سمجھاؤ یہ اینکرز کو یہ اپنے چند تگے کے ڈالرز لینے کے لیے اتنی گھٹیا تھامنے لگا رہے ہیں جیسے اقرال حسن نے کیا چول ماری اقرال حسن کو شرم آنی چاہیے گھٹیا انسان کو بے شرم بغیر اقرال حسن کو شرم آنی چاہیے اس نے کیا کہا جی مجھے عمران ریاض خان کا فون آیا جی ادھر جیل سے تیرا فٹے مو تیرے پر لخ لانت تجھے فون آیا تو یہ پھر بتا کون سی جیل میں کہاں پہ ہیں کس کنڈیشن میں کوئی کہتا ہے جی ان کی وہ زبان کار دی گئی کوئی کہہ رہا تشدد بہت زیادہ کیا گیا قومے میں تھے کوئی کہہ رہا جی اتنا تشدد ہوا کہ ابھی ان کو پیش نہیں کیا جا سکتا سب مفروض ہیں ناظرین کرام ابھی تک عمران ریاض خان صاحب کا نہ ان کی فیملی میمبر کو پتا ہے نہ کسی دوست حباب کو پتا ہے کچھ سے نہیں ہے کال عدالتی کاروائی ہوئی ہم وہاں پہ موجود تھے ہائی کورٹ میں ہم مسلسل ان کی پیشیوں پہ جا رہے ہیں اب پچیس طریقوں دوبارہ سے جسٹس امیر بھٹی جو ہیں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس انہوں نے دوبارہ سے کیس رکھا ہے ہمیں بڑی امید ہے صرف عدلی آخری امید ہے ابھی تک عمران ریاض خان صاحب کیس میں کہ وہ بازیاب ہو جائیں گے لیکن ابھی تک کسی کو کچھ نہیں پتا کہ عمران ریاض خان صاحب کون سے ادارے کے پاس ہیں کون سے جیل میں ہیں کہاں پہ ہیں کسی کو ابھی تک ان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں کہ ان کو کوئی ڈاکو اٹھا کے لے گئے ہیں یا کوئی ادارہ اٹھا کے لے گئے ہیں جسٹس جو ہائی کورٹ کے ہیں چیف جسٹس وہ کافی زیادہ انہوں نے اظہارہ برہمی کیا آئی جی پر اور آئی جی کو انہوں نے بہتر گھنٹے کا ٹائم دیا ہوئے جس میں سے کافی زیادہ ٹائم گزر چکا ہے اور ہمیں بڑی امید ہے ابھی بھی ہم پور امید ہیں کہ انشاءاللہ ہم عمران ریاض خان صاحب کو لے کے ان کے گھر تک پہنچیں گے آپ جہاں رہیں خیریت سے رہیں اپنا دوستو اور اپنے عزیزو اکارب کا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حانے کے بعد